موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہرابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر کراچی سے لاہور جانے والی تیز گام ٹریڈ میں حادثہ جہاں بحق افراد کی تعداد ستر سے بھی زیادہ ہو گئی پاکستان آرمی کی ٹیموں نے جائے وقوع ور پہنچ کر ریسٹیو آپریشن میں حصہ دیا اور زخمیوں کو ملتان نشتر ہسپیٹل منتقل کر دیا اسلام آباد وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ تیز گام ٹرین حادثے میں ریلوے کی غلطی نہیں بلکہ لوگ ریلوے قانون کا احترام نہیں کرتے ناشتہ بنانے کے لیے سلنڈر جلایا گیا جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی تاہم ٹرین میں سلنڈر کیسے لے کر گئے اس بات کی تحقیق کی جائے گی مفاقی وزیر داخلہ اجاز شاہ کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کو دھڑنے سے متعلق عدالتی فیصلوں کی پابندی کرنا ہوگی وفاقی وزیر نے مزید کہا مولانا کا پہلے ایک مطالبہ تھا اب چھے ہو گئے ہیں مولانا مارچ کریں لیکن عدالتی فیصلوں کا احترام بھی لازم ہے بدین پولیس نے مختلف سنگین جرائے میں ملاوث اشتہاری ملزم رسول بکش اور بابو اوان کو گرفتار کر لیا ڈی ایس بی بدین گل حسن جتوئی نے ایس ایچو بدین انور لگاری اور سائبر کرائم کنٹرول انچارج گل حسن لگاری کے ہمراہ بدین موڈل تھانا میں پریس کانفرس کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے خفیہ اطلاع ملنے پر ہیدراباد روڈ کے قریب کارروائی کرتے ہوئے مختلف سنگین وارداتوں میں مطلوب بدنام اور اشتہاری ملزم رسول بکش اور بابو کو گرفتار کر کے ایک پسٹل اور گولیاں برامت کر لی محکمہ انٹی کرپشن سرگودہ کی کارروائی محکمہ انٹی کرپشن نے زلہ بھکر میں ریڈ کر کے نیاز بھٹی پٹواری کو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ملزم نے حلقہ حسن آباد میں رشوت کا بازار گرم کر رکھا تھا کوئی بھی کام بغیر رشوت کی نہیں کرتا تھا ازادی مارچ کا کافلہ بننو سے اسلام آباد کی طرف روانہ کافلے کی قیادت رہبر کمیٹی کے سربراہ اکرم خان دورانی کر رہے ہیں کافلے میں سینکڑوں گاڑیاں بھی شامل گولیاں کھا سکتے ہیں لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے شرکہ کا خطاق قائد کے اشارے کے منتظر ہیں وزیر آزم کو استعفاد دینا ہوگا ہریپور آئے روز ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدام پر ڈی پی او ہریپور ڈاکٹر زاہد اللہ خان کی ہدایت پر ایڈیشنل ایس پی ٹریفک زلفکار خان جدون کی پاپولر نیو سے خصوصی گفتگو مزید دیکھتے ہیں مراد سنم کی اس ریپورٹ میں ہریپور میں ڈی پی او آفز میں انچارڈ ٹریفک ہریپور مراد صاحب کے آفز میں یہاں ہم ان سے پوچھتے ہیں ٹریفک کے حوالے سے جو مسائل ہیں اور ان کے حالے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں اور پاپولر نیو سے خصوصی گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم جید مراد صاحب بود بود میں بانی ٹریفک کے حوالے سے انشاءاللہ اس وقت ہمارا پانرہ روزہ جو ٹریفک کا آفتہ بھی چل رہا ہے اس میں ٹریفک کے تقیباً جتنے بھی ہلمٹ جو لوگ نہیں پہلتے ہیں جو بچے ہیں یا بڑے ہیں ان کے پاس لائسس نہیں ہیں ان کے خلاف ہم کروائی بدرہ کر رہے ہیں اور ہلمٹ کی وہ جو بھی اس سے بھی ایک جانے جو ہے ضائع ہوئی ہیں تو بچوں کی والدین کو بلا کر بگیتا ان کو باویر میں دلائیے کہ ان کو بغیر ریسنس سے ان کو موٹسیکل نہیں کرنے نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز